ہیلو گائیز بیلکم بیک ٹو مائی چینل سنی امبالتا بلوک گوڈ مارننگ ٹو آل میری یوٹیوب فیملیز تو بھائیو چل دی ہیں اپنے پھر اسی دس ہزار سٹیپ والے قدم پہ چلو میں چل کے ملتا ہوں پھر ڈی ایل ایف پہنچ کے گرین ری میں تھوڑا ووک بھی کریں گے اور صحیح ہو جائے گا کام بلکل فٹ اگلو چلو تو گائیز میں پہنچ گیا ہوں بھارک جیسے کی رات بھی آیا تھا تو ابھی کہیں جانا ہے تو میں پھر آ گیا ہوں گھومنے کے لیے جیسے مجھے اپنے دس ہزار قدم تو پورے کرنے ہی ہیں ڈیلی تو میں ووک کر لیتا ہوں پھر آج مجھے تین کام ہیں پہلے تو ممی کو لے کے جانا ہے مجھے آج ہسپٹل میں ان کی آگ کا آپریشن ہوا تھا تو وہاں ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہے پھر ہم جائیں گے دادری اپنے ماما کے ہاں اور پھر شام کو ایک فنگشن ہے سکندر آباد لگن سگائی کا اس میں تو بھائیو فٹا فٹ میں کر لیتا ہوں اپنے دس جار قدم پورے پھر گھر جا کے نا دھو کے ناستہ کر کے پھر نکلوں میں ممی کو لے کے آج تین چار کام ہیں آج تو رات کی گہرہ بارہ تو بجنے بجنے پکا ہے تو گائز میں ہسپٹل پہنچ گیا ہوں یہ لگا دی میں نے پارکنگ میں اپنی گاڑی اور یہاں سے انٹری کر کے میں بھول گیا اوپر آ گیا یہ ممی یہاں ہے یہ ہے یہاں پہ چسمے کا جہاں علاج چسمے ملتے ہیں اور آنکھ اندر ڈاکٹر دیکھتے ہیں اندر تو یہ سب بیٹھے ہیں آنکھ والے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے یہ منی پال ہسپٹل ہے ہاپوڑ روڑ پہ یہ تین برانچ ہے ایک منی پال ہسپٹل ہاپوڑ میں ہے ایک گھڑ گاؤں میں ہے اور ایک دوارکہ میں ہے تو یہاں پہ آپریشن ہوتا ہے یہاں ڈاکٹر بیٹھتا ہے یہ چسمے کی دکان ہے یہاں سے چسمے لے لیے ممی کے لیے یہ دھوپ کے بھی اور گھر کے بھی تو آپ گائز ہم یہاں سے چلیں گے ہم دادری چٹھےڑا گاؤں میں ممی کے ماما آیا وہاں ہی اپنا کھانا وانا کھائیں گے اور آرام کریں گے پھر شام کو ہمیں جانا ہے سکندر آباد ایک لگن سگائی میں تو آپ کو سارا دکھاتے ہیں پہلے گاؤں کھانا لیں گے وہاں چٹنی وٹنی چھائے وائے بڑھا دی ہے اور چھولے کی روٹی ہے سلاد اولاد کھا کے اپنا وہاں ہاں سے پھر شام کو نکلیں گے تو گائز ہوسپیٹل سے دکھا کے اب نکل چکے ہیں اب جا رہے ہیں ہم دادری چٹھےڑا وہاں پہ لیں گے لینچ ممی دکھا لیا نا ڈاکٹر دکھا لیا نا چلو پا ہے اب چلو پا ہے اب چلو چھولے کی روٹی کھائیں گے ماما کے ہمار ہم سے سلکی چٹنی چھولے کی روٹی چھاچ بول دی نو فان کر کے پیر ٹھیک ہے اتنے جائیں گے نا اتنے ہاتھ 2 بج گے یہاں دکھاتے دکھاتے بوک کبیٹ ہے بوک کبیٹ ہے ماما تو گائز پہنچ گئے ہیں ماما کے گر یہ رہا ماما گر یہ پڑی کھاٹ وات یہ کھڑے ماما 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 کی تو ٹو بی بھی نیچے رکھی ہے تو گائز ہم ماما کے یہاں آگئے ہیں اوپر چھت پہ آگئے ہیں یہ فلور ہے ایک نیچے تھا ایک یہ ہے اس ہی چل چکا ہے ہمارے لیے ہمارے لینچ کریں گے اور آرام سے کھانا وانا کھائیں گے تب تک میں آپ کو ایک چیت دکھا دیتا ہوں یہ گاؤں ہے چھتھڑا گاؤں گائز یہ ایسے لگ رہا ہے دور سے جیسے پارک ہے یہ جھوڑ ہے اس کے نیچے پانی ہے اور اوپر سارا ہرا ہے ایسے لگ رہا ہے یہاں کے آدمی کو تو پتہ ہے یہ جھوڑ ہے ویسے بھارک آدمی کوئی آگیا تو سوچے گا پارک ہے چلو تھوڑا ٹیل لیتا ہوں تو اسی میں دھس جائے گا یہ دلدل پارک ٹائپ کا ہے دیکھو کیسے لگ رہا ہے جیسے بلکل ایک دم کوئی بہت بڑیا گارڈن ہوں یہ جھوڑ ہے بہت پرانا جھوڑ ہے ادھر دیکھو ادھر تو لگ رہا ہے کہ پارک ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں بھائی گاؤں کی لائف بہت اچھی ہے دیکھو ادھر گائے بیس بندی ہوئی ہیں یہاں بھی گائے بیس بندی ہوئی ہیں ان کا سب کام اپنا ہے یہ دیکھو ادھر کا دودھ دائی گی گھائے سب کچھ تو ابھی کھانا بند رہا ہے تب تک ہم بیٹھتے ہیں اندر اسی میں پھر لیں گے کھانا گاؤں میں آکے مجھا ہی آتا ہے ایسے میں اپنے گھر نہیں کھڑا ہو سکتا جیسے یہاں کھڑا ہوں ابھی دو بج رہے ہیں دیکھو کوئی پسینہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو دھول اور اتنا پسینہ آ جاتا ہے جیسے گرمی بہت کیڑی گرمی لگتی ہے یہاں پہ سب ہی گاؤں کے ڈول رہے ہیں دیکھو ایک امہ ادھر گھوم رہی ہیں کتنی بجروں کا امہ آیا ہو وہ گھوم رہی ادھر پارک وہ ادھر روڑ پہ چلو گائز اب چلتے ہیں اندر اسی میں بیٹھتے ہیں تب تک کھانا بنتا ہے تو گائز کھانا آ چکا ہے یہ ہے صلاة یہ رہی روٹی چولے کی رائتا اور یہ آلوک سبجی چٹنی اور یہ گھی لونی کی یہ ہی اپنا جو دیشی کھانا ہے یہ دیکھو ہماری مہی چولے پہ بنا رہی ہے روٹی ہے خواہی بیا제로 نیچا آپ nonprofit چلو بیدی سے ہ debts چلو بیدیوں ک مسکروں میں شو کنا بیا ڈکوں مانو چلو بیدی سب دیکھنے ہوں سب دیکھنے ہوں تو گائز اب ہم چلتے ہیں لگن سگائی میں جو پروگرام تھا سکندر آباد میں بتا رہا تھا یہ دیکھو تو گائز میں پہنچ گیا ہوں پارٹی میں جہاں مجھے آنا تھا لگن سگائی میں یہ پروگرام ہے دیکھو یہ ادھر ڈی جے کا سیٹ اپ ہے تھوڑی دیر میں چلے گا یہاں پہ دولا بیٹھے گا اور یہ سب ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے سب رشتے دار آنے جانے والے یہ دیکھو کافی بڑے میں ٹینٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ سب بڑے بوڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ لین دین ہوگا بھی لگن سگائی کا یہ بچے ادھر کھیل رہے ہیں اور گاڑی جو ملی ہے یہ ہے مارتی کی فرانگس ہے نہیں گرینڈ بٹا رہا ہے یہ دیکھو گرینڈ بٹا رہا گاڑی ملی ہے اور تھانے میں ادھر اسٹرول لگا ہوا ہے سارا چاٹ وارٹ سب چیئے کھانا وانا سب یہ ادھر سے مین گیٹ کے انٹری ہے میں نے ادھر ہی گاڑی لگائی ہوئی ہے بار بڑی جگہ ہے کافی بڑیا جگہ ہے ایک دم چلو گائز اور جب کھانا وانا چلے گا میں جب دکھاتا ہوں آپ کو اور ساری بڑی جگہ ہے بڑی جگہ ہے بڑی جگہ ہے اسے سٹارٹ کر کے بیٹ گیا ہوں آتو رہے ہیں سب ممی بھی آنے والی ہے میں نے بھلایا کھان کیا ہے ممی کو آ جاؤ آ جائے تو چلے بھائی ساڑھے دستو تو بچ چکے ہیں ٹیٹھ دو گھنٹے جانے میں بھی لگ جائیں گے بار ہے تو بجی جائیں گے سوبر اٹناویے مارننگ وارک کے لیے چلو گائز میں بھلا کے لاتا ہوں ایسے تو آئیں گے یا نہیں آئیں گے پتہ نہیں آ رہی ہے شاید چلو تو گائز یوپی کا جو کھانا ہوتا ہے شادیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے میں نے دال لی تھی چٹنی لی تھی اور تبے کی دو چپاتی لی تھی مٹھائی بھی تھی حلوہ تھا رسگلہ بہت اچھا اچھا ایٹم دے پر میں نے نا ڈائٹنگ کی وجہ سے سب مس کر دیا چلو کوئی نہیں کھانا تو جندگی بھرکا ہے یہ پہلے سری جاری جاری ہے ڈائیویٹیز بھی ہے تو تھوڑا کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے چلو گائز میں اب نکلتا ہوں گھر چل کے میں گھر پہنچ کے دکھاتا ہوں تو گائز میں اب پہنچا ہوں گھر ساڑھے بارہ بجرے ہیں آنے میں دو گھنٹے لگ گئے جیسے کی چلے تھے ہم سکندرہ بات سے بھی آگے پروگرام تھا تو بھائیو ابھی پہنچا ہوں گھر ساڑھے بارہ بجے آپ کبڑے اپڑے چینج کریں گے لوٹیں گے اگر آپ کو یہ میرا بلوک اچھا لگاؤ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گوڈ نائٹ سبھی بھائی آل میری یوٹیوب فیملی کو